اس دل میں بسے ہو تم اپیسوڈ فورٹین ابھی اسے آفیس آئے تو گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے جب افریشم گیلانی اس کے کیبن میں اس کے سامنے وجود تھی اسے سامنے دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا تم یہاں کیسے؟ میرا کہاں سچ نکلا؟ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے وہ فوراں سے اپنی آمد کی اصل وجہ تک آئی میں سمجھا نہیں اس نے سامنے رکھی فائل بند کی سوال یا نظروں سے اسے دیکھا میں نے ساشتہ آنٹے کو کال کی تھی وہ بتانے لگی کیوں؟ وہ چونکا اپنی الجن کو سلچانے کے لیے کون سے الجن؟ افریشم کا یہ انداز اسے ہمیشہ سے حیران کرتا آ رہا تھا جو تمہیں دیکھ کر پہلے دن مجھے ہوئی تھی تم کیوں اپنا وقت ضائع کر رہی ہو افریشم؟ علی آیان کو اس کی بات سے تھوڑا بہت اندازہ ہوا تو صاف بولا میں تمہاری زندگی کو ضائع ہونے سے بچانا چاہ رہی ہوں تم نے ماما کو کیوں کال کی تھی؟ وہ پریشان ہوا تھا تمہاری ڈسٹربنس کی وجہ پوچھنے کے لیے اس نے جواب دیا او افریشم تمہیں ماما کو کال نہیں کرنی چاہیے تھی وہ ضرور پریشان اور میرے لیے متفرک ہو گئی ہوں گی اسے ماں کا خیال آیا اپنے لیے ان کی نیچر سے وہ واقع تھا وہاں وہ کتنی پریشان ہو کر اس کے لیے تکلیب سے گزرے دیں علی کو اٹلی آنے کی اجازت دینے پر وہ ایک مرتبہ پھر افسردہ ہوں گی اس نے شاکی نظروں سے افریشم کو دیکھا ہاں ہوئی تو ہیں لیکن میں نے ان سے بادا کیا ہے میں تمہیں زندگی کی طرف واپس لاؤں گی افریشم نے جھجکتے ہوئے اسے ریلاکس کرنا چاہا ماما نے تمہیں بتایا کیا ہے وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اجلت میں کچھ بیزاریت سے پوچھنا لگا وہی جو تم نے مجھ سے چھپایا ہے وہ مختصرا مگر سنجیدگی سے بولی ضروری تو نہیں ہے ہر ایک کی سامنے اشتہار بنا جائے وہ ایک دم تلک ہوا افریشم کی یہ حرکت اسے پسند نہیں آئی تھی میں نے خود کو ہر ایک میں شمار نہیں کیا تھا اس نے شاکی نظروں سے علی آیان حسن گیلانی کو دیکھا اپنا استحقاق سمجھ کر وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اس وقت علی کے لیے اس نے اپنے دل سے بہت خاص محسوس کیا تھا تمہیں ماما کو کال کرنے کر کے کچھ نہیں پوچھنا چاہیے تھا وہ اپنی جگہ اس سے ناراض ہو رہا تھا میں تمہیں ڈسٹرپ نہیں دیکھنا چاہتی وہ دوستانہ انداز میں فکر مندی سے بولی میں ڈسٹرپ نہیں ہوں افریشم اس کا لہجہ الجا ہوا تھا تو کیا تم یہاں آتے ہی اپنے ذہن و دل سے مصطف شرعہ جمال کو نکال چکے ہو وہ تنزیہ بولی علی کی تال مٹول سے وہ ہرٹ ہوئی تھی ماما کو تمہیں کچھ نہیں بتانا چاہیے تھا وہ ایک ہی سوچ میں گرک تھا کیوں؟ کیوں نہیں بتانا چاہیے تھا مجھے میں کوئی گیر اجنبی تو نہیں ہوں اسے برا لگا تھا سو وہ کہیں بنا نہ رہ سکی بات یہ نہیں ہے افریشم وہ اسے سمجھانے سے کاسر تھا آہستہ سے بولا میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں ہے علی مگر ایس افرینڈ ایس اکزن مجھے تمہاری فکر ہے جب سے تم یہاں آئے ہو خود کو ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے ہو مگر کر نہیں پا رہے سب کے ساتھ بیٹھنا باتیں کرنا بھی تمہیں اندر سے ریلاکس نہیں کر سکا جبکہ ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا تھا جب ہم پاکستان گئے تھے تب تم اب سے جدہ تھے مگر اب جب تم یہاں ہو تو چاہ کر بھی پہلے جیسے نظر نہیں آ رہے I don't know کسی اوت نے یہ محسوس کیا بھی ہوگا کہ نہیں مگر میں یہ سب نظر انداز نہیں کر سکی ہوں جب ہی آنٹی کو کال کی انہوں نے مجھے تمہاری ناکام محبت اور مستفشرا کے بارے میں بتایا ہے and I am shocked تم ابھی تک اسی محبت کے اثر میں جکڑے ہوئے ہو وہ کہہ رہی تھی اور علی آیان حسن کے لانی عجیب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سن رہا تھا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر آنے کے باوجود تم مکمل طور پر یہاں نہیں ہو تمہارا ہر خیال تمہاری ہر سوچ آج بھی وہیں بٹک رہی ہے جہاں سے تمہیں مستفشرا نے چھکرایا تھا تم بظاہر اسے سوچنا نہیں چاہ رہے تب بھی تمہاری سوچ میں اس کا عقس ہے تمہارے اندر کہیں موجود ہے وہ جو تم اسے محسوس کرتے ہو تمہارے ہر روپ میں وہ موجود ہے علی جس ذکر سے بچنے کے لیے یہاں آیا تھا وہ ذکر افریشم اس کے سامنے کر رہی تھی مگر وہ اسے روک نہیں رہا تھا کاموشی سے اسے سن رہا تھا کیوں سوچتے ہو تم اسے علی تو کف بھر کے لیے رکھ کر اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں اس سے پوچھا میں اسے نہ سوچوں تب بھی میرا دہان اسی کی طرف رہتا ہے جواباً وہ عجیب انداز میں بولا کیوں وہ تمام کہانی آنٹی کی زبانی سننے اور علی کی موجودہ کیفیت پر حیرت زدہ تھی محبت جو میں نے اس سے کی تھی وہ ہر کیوں کا جواب ہے وہ ٹھوس لہجے میں بولا آواز میں اعتماد تھا اسے اپنی محبت پر گویا یقین کامل تھا افریشم سب کچھ تو معلوم کر چکی تھی سو اس کے سامنے مزید ٹال مٹول یا کچھ بھی چھپانی کی کوشش اس نے نہیں کی لیکن اسے تم سے محبت نہیں تھی افریشم نے اسے اجتایا بات یہاں اس کی نہیں میری ہو رہی ہے اور مجھے اس سے جنون کی حد تک محبت تھی ہے اور مجھے یقین ہے رہے گی بھی وہ بسوک سے بولا علی حیران زدہ سی وہ محض اس کا نام لے سکی نگاہیں حیرت سے مزید پھیل چکی تھی محبت میرے نزدیک محض چار حروف کا مجموع نہیں ہے میری محبت میں عشق جنون دیوان کی سمیت وہ تمام انعصر شامل ہیں جو صرف دل سے دل کا رشتہ نہیں بلکہ روح سے روح کا تعلق قائم کرتے ہیں وہ از حد سنجیدہ ہوا تھا افریشم خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی توکف کے لئے رکھ کر وہ دوبارہ بولا تمہیں شاید میری باتیں افسان بھی لگیں یا مزاگ بھی لیکن یہ سچ ہے میں مستفشرا کو بھولنے یا اپنے دل سے نکالنے یہاں نہیں آیا لیکن آنچی تو کہہ رہی افریشم نے جواباً کچھ کہنا چاہا تو علی اس کی بات کات گیا ممہ جو کہہ رہی تھی وہ سب میں نے ان سے مجبوراً کہا تھا میرے دل پر گزری کوئی عذیت کوئی دکھ یا ملال مستفشرا کے لئے میری محبت کو ختم نہیں کر پا رہے تھے ہر گزرتے دن کے ساتھ میری محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا چھکرائے جانے کے باوجود میرا دل پھر سے مستفشرا کو چاہنے اسے دیکھنے کا خواہش مند تھا اور میں امٹی خواہشات کو روکنے میں ناکام ہو رہا تھا بے بس ہو کر راہ فرار اختیار کی ہے میں نے افریشم نے اس کے لہجے اور آواز کو محسوس کیا تھا کس قدر کمزور لگا تھا محبت میں علی کا لہجہ اس کو شکست ہڑتا بجھا بجھا سا وہ لب بھیجے اس کی طرف مہتی اسے بھولنا ناممکنات میں سے ہے لیکن اس کی یاد کی شدت کو زائل کرنا چاہ رہا تھا میں یہاں مگر تم سلسل مجھے اسے سوچنے پر مجبور کرتی آئی ہو حالکہ میں تم بر کبھی بھی ظاہر نہ کرتا اگر تم ممہ کو کال نہ کرتی تو وہ اسے کہنے کے ساتھ جگ میں سے پانی کلاس میں انڈیلنے کے بعد پی رہا تھا وہ خاموش رہی زندگی کو محس گزارنا نہیں چاہتا میں مجھے زندگی کو جینے کے سارے ڈھنگ آتے ہیں افریشم مگر میں مستفشرا کے بغیر ڈھنگ کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں وہ دیمے لہجے میں کہتا اس سے استفسار کرنے لگا افریشم گیلانی کے پاس فیل وقت اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا تم نے سنا تو ہوگا کہ اندر باہر کے سبھی موسم ایک سے ہوتے ہیں لیکن یہ درست نہیں ہے ہر سال باہر کے موسم اپنے اپنے وقت پر بدلتے ہیں بنا کسی کی پرواہ کیے لیکن دل کے موسم کی کہانی اس سے مختلف ہے یہاں باہر خضا کے آنے جانے والا حساب نہیں ہوتا نہ دل کے موسم میں صدا خوشی کا راج رہتا ہے نہ دکھ کے بعد فوراں سے خوشی کی واپسی ممکن ہوتی ہے میرے دل میں خوشی کو سمیٹتی بے پناہ بے شمار دھڑکنے تھی لیکن گم کے گہرے سائے کالی تاریخ رات سے زیادہ اندھیرے سے نکلے جو جانے کا نام نہیں لیتے بس اندر ٹھہر گئے ہیں وہ عجیب گم صدا مایوس تاثر میں گھیرا تھا افریشم محض تاثر سے اسے دیکھتی رہی ایسے میں میں جو بے دھنگی زندگی گزار رہا ہوں بس بنا کسی تبدیلی کے ایسے ہی گزارنا چاہتا ہوں زندگی کے رنگوں میں رنگ کر جینے کی خواہش باقی نہیں ہے مجھے وہ گویا کرب سے گزر رہا تھا افریشم علی کی تکلیف کو محسوس کر رہی تھی لمحوں کی قید میں تو بزدل رہتے ہیں علی آہستگی سے وہ بولی میں لمحوں کی قید میں رہنا بھی نہیں چاہتا میرے لیے میری محبت اور مستبشرہ کی یاد ہی کافی ہے وہ سنبھل کر بولا وہ اب تمہاری زندگی میں نہیں ہے افریشم اسے محبت کے خال سے باہر نکالنے کی گرس سے بولی میری زندگی ہی وہ ہے علی نے البتہ اپنے الفاظ پر زور دیا تھا میں تمہارے دکھ کا اندازہ کر سکتی ہوں علی لیکن یہ محض پہلاوہ ہے بے بکوفی کی بات ہے افریشم نے اسے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے ساشتہ کے اعلانی نے بھی اسے سب بتانے کے بعد علی کا خاص خیال رکھنے اور خوشی کی تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتی افریشم نے بات بدلی مجھے کیا ہوا ہے وہ چونک کر اسے دیکھ نہیں رہے نہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو افریشم تم کن باتوں میں پڑ گئی ہو یار لاحاصل بحث طویل ہوتی جا رہی تھی وہ تنگ آیا تو بات ختم کرنے کے لئے بولا مجھے تمہاری فکر ہے اس نے صاف کہا تم پلیز میری فکر نہ کرو کیوں نہ کرو میں جس حال میں ہوں خوش ہوں وہ دیمی آواز میں بولا اور بات چاری رکھی مستبشر جمال کوئی چیپٹر نہیں ہے جسے کلوس کر دیا جائے وہ جیسی تھی یا اس نے جو کیا وہ میری اختیار میں نہیں تھا کہ میں اسے اپنے حق میں بدل سکتا مگر میں اس کے لئے جیسا ہوں اور جتنا دل سے میں نے اس کو چاہا ہے اس کو برقرار نہ رکھنا میرے اختیار میں ہو کر بھی میرے اختیار میں نہیں ہے ابھی تو میں چلتی ہوں علی لیکن سچ میں مجھے تمہاری فکر ہے میں تمہیں اداس حال میں نہیں دیکھ سکتی میں تمہیں زندگی گزارنے نہیں دوں گی بلکہ تمہارے ساتھ مل کر زندگی جیوں گی آئی پرامس وہ اٹھ کڑی ہوئی آخری باتیں اس نے دل سے کہیں تھی اس کے جانے کے بعد علی آیان حسن گیلانی نے تھکے ہارے سے انداز میں کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں مود لی دل میں یکدم گبار ساتھ جمع ہونی رکھا تھا نیکسٹ سین کلسوں پھپو کے چہرے پر ہزاروں بے یقین تاثرات تھے ایک پر ایک انکشاف سوہانے روح تھا کچھ بھی تو سب سننے کے بعد ان سے نہیں بولا جا رہا تھا وہ کیسے اس سب سے بے خبر رہی کیوں دس مہینوں میں ایک بار بھی انہیں شک نہیں گزرا کیوں وہ ان دنوں کو خوش سمجھتی رہی کیوں وہ مہاروش کے دل کا حال جان نہ سکیں کیوں اپنے بیٹے کے دماغ کو نہ پڑ سکیں کیوں مراد منصور کے الگ روپ کو اصل روپ کو وہ آج تک پہچان نہ سکیں وہ تو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی اپنے بیٹے مراد منصور کو اس کی عادت اس کی فطرت کو جانتی تھی اس کے گصے اور صفاقیت سے باخبر ہوتے ہوئے بھی وہ کیسے اس کا یقین کر گئیں کہ وہ مہروش سے شادی خاندان کو پھر سے ایک کرنے کے لئے کر رہا ہے مہروش کے لئے اس کے دل میں خاص جذبات ہیں تو کیا یہ تھے وہ خاص جذبات جنہ اس نے انتقام و نفرت کی پوشاک میں لپیٹ کر اپنے ہر روپ سے اپنے ہر عمل سے مہروش سعید کی نہیں بکار سعید کی بہن کی زندگی میں زہر کھولا اسے ایک بہترین زندگی کا وعدہ کر شادی کے بعد بدترین زندگی دان کی ان کا دل تڑپ اٹھا تھا ان کا بیٹا ان کی ناک کے نیچے ان کی لادلی بتیجی سے صفاقی بے رحمی سے کھیل ترہا اور انہیں کانو کان خبر بھی نہیں ہوئی وہ صدمی کی کیفیت میں ساکت بیچی تھی ان کا سر مراد منصور نے گویا ندامت سے جھکا دیا تھا کتنا خوش گوار احساس تھا وہ جب مراد نے مہاروش سے شادی کا اظہار کیا تھا اور آج کس قدر دشوار لگا انہیں مہاروش کی آنکھوں میں دیکھنا جس کرب سے وہ گزرتی آ رہی تھی انہوں نے اسے محسوس لمحوں میں کیا تھا مہاروش ان کے سینے سے لگی رو رہی تھی اور وہ اسے چھپ بھی نہیں کروا سکی تھی بیٹے کی اصلیت نے ان کی زبان شل کر دی تھی بتی جی کا دکھ انہیں الگ پور ملال کر گیا تھا روتے روتے جب مہاروش کی آنکھیں خوش کھوئیں تو اس نے خود کو سنبھال نہ چاہا تھا اپنی بیبسی کا بھید پھوپو کے سامنے کھلنے کے بعد جیسے وہ تمام حمد ہار گئی تھی مجھے معاف کر دو بیٹی وہ سمبلی تو انہوں نے شرمندگی سے اس کے سامنے ہاتھ چھوڑے نہیں پھوپو یہ کیا کر رہی ہیں آپ باروش اپنی جگہ شرم سار ہو کر رہ گئی اس نے ایسا کب چاہا تھا فوراں سے پھوپو کے ہاتھ نیچے کیے مراد نے مجھے میری ہی نظروں میں شرمندہ کر دیا ہے بیٹی اگر مجھے ذرا برابر بھی سے آیاں تھی بیٹے نے اپنے ہی ضمیر کے سامنے نادم کر دیا تھا مہاروش کی آنکھوں کے کنارے بھی نم ہوئے تھے میں تم سے معافی وہ پھر سے کمزور رہچے میں بولنے لگی تو مہاروش انہیں ٹوک گئی نہیں پھوپو آپ کیوں معافی مانگیں گی شاید یہ میری قسمت کا لکھا ہے مجھے کمز کم آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے وہ آسو صاف کرتی سچے دل سے بولی کہ یقین اس میں ان کی کوئی سازش عمل دکھل نہیں تھا مراد منصور تنہ تنہا ہی اس کی کہانی کا ویلن تھا میں نے اس لئے تو تمہارا رشتہ نہیں مانگا تھا وقار نے جو کیا سو تب کیا تھا مگر مراد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ آزردہ تھی بیٹے نے انہیں کڑی تکلیف میں ڈال دیا تھا جس کا مداوہ کسی صورت ممکن نہیں تھا میں مانتی ہوں پھو ابتدا وقار بھائی نے کی مگر ادینہ تو اپنے گھر میں خوش تھی پھر مراد نے کیوں انتقام کے تحت محبت کے نام پر میرے جسپات سے کھیلا مجھے وقار بھائی کے کیے کی سزادی کہ میری روح تک گھائل ہو گئی پھو میں سب کچھ پرداش کر سکتی ہوں مگر دھوکہ نہیں مراد کی ذات کی بے میں بولتے اس نے اپنا سر ان کے سینے میں چھپایا تھا کلسوم بیگم اسے اپنے بازوں کے نرم محبت بھرے ہلکے میں لے کر تڑپی تھی پھو مراد نے مجھے کسی اور کی 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 سزادی ہے انتقام کا نشانہ بنایا ہے بدلے میں میں صرف ان سے ان کے کی کا بدلہ لینا چاہتی ہوں وہ پھر سے بولی تھی جس بدلے کی مہاروش بات کر رہی تھی کلسوم بھپو فوراں سے اس تک پہنچی تھی بیٹا یہ گناہ ہے مراد نے تمہارے ساتھ بے شک بہت برا کیا ہے مگر تم اس روح پر کیوں ظلم کر کے اپنا ضمیر پلیت کرنا چاہتی ہو وہ جان جو تمہارے اندر پنپ رہی ہے جو تمہارے وجود کا حصہ ہے تمہاری اولاد ہے یہ گناہ ہے میری بچی اللہ کے کاموں میں دخل دینا ہمارے بس کی بات نہیں اس معصوم کو ناحق سزا مت دینا پھپو نے آج زانہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے نے ان کے بندے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا تھا پھپو میں مراد سے بدلہ لینا چاہتی ہوں وہ دو ٹوک بولی خود کو تکلیف دے کر کیسا بدلہ اللہ ہے نا اس سے بدلہ لینے والا اللہ پر یقین رکھو وہ رحیم ہے سب پہ قادر ہے ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے مراد بہت برے ہیں پھپو وہ اپنی بات پر اٹل نہ رہ سکی تو شکستہ آواز میں بولی جو جیسا ہوتا ہے اللہ پاک اسے اسی کے انداز میں ملتا ہے تم اللہ پر یقین رکھو انہوں نے اسے سمیٹ نہ چاہا اللہ پر تو یقین ہے پھپو مگر اپنی قسمت کا کیا کروں جسے مراد لکھنا چاہ رہے ہیں وہ مکمل طور پر کمزور اور بے بس ہوئی تھی اسی لمحے سب کی قسمتوں کا لکھاری تو اللہ پاک ہے وہ کسی کے دوب بے سکونی تپیش مستقل نہیں رہتی تو پھر دو کیسے ہمیشہ کیلئے ہو سکتے ہیں میں نے ان دس مہینوں میں جس طرح سے مراد کو پہچانا ہے وہ نہیں بدل سکتے وہ رکھائی سے بولی تھی ہاں بیٹا پر جھوٹ میں لپیٹ کر سہی مگر اس نے سارے خاندان بھوٹ کا شکار ہو رہی تھی مہروش بیٹا مجھ سے وعدہ کرو تم اپنی اولاد کو اس دنیا میں آنے سے نہیں رکھو گی جی پھو اس نے شکستگی سے اس بات میں سر ہن آیا اور کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی انہیں انجانہ سا خوف تھا جب ہی اس سے بادہ مجھے اگر کسی کو کچھ بتانا ہوتا تو اب تک بتا چکی ہوتی میں جانتی ہوں بیٹا اور مجھے تمہارے دخ کا اندازہ ہے وہ ابھی تک نادم تھے پھو آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ادینہ سے بھی کچھ نہیں کہیں گی میں اپنی ذات کا بھرم نہیں کھونا چاہتی وہ بولی اپنی بیبسی کا بھید کسی دور کھولنا نہیں چاہتی تھی ایک گھر میں رہتے ہوئے پھوپو کو کبھی نہ کبھی تو پتر چل جانا تھا سو وہ اتفاقا سب سن کر جان چکی تھی مگر اب مزید وہ اپنے اور مراد کے رشتے کی اصلیت اور کسی کے سامنے لا کر جگ ہسائی یا ترس پری نکاحیں خود پر نہیں چاہتی تھی ٹھیک ہے بیٹا مگر میں مراد سے ضرور بات کروں گی اس نے بہت برا کیا ہے میرا سر میری ہی نظروں میں جھکا دیا ہے میں کتنی چاہ سے بیعا کر لائی تھی تمہیں اور تمہارے یہاں آتے ہی تمہارے دل کے حال سے بے خبر ہو گئی تمہیں انجانے میں مراد کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کبھی تمہارے دکھ سکی خبر نہ لی وہ گویا ہوں کہ واقعی اپنی لا علمی کے سبب اس وقت وہ خود کو مراد منصور کے برابر ہی کریں گی جو جیسا چل رہا ہے چل نہیں دیں نہ ہم کسی کی سوچ بدل سکتے ہیں نہ فطرت و خصلت وہ بے تاثر سے انداز میں بولی جانتی تھے مراد منصور سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ایک مرتبہ میں اس سے بات کر لوں پھر آگے دیکھتے ہیں وہ بولی مہاروش نے اب کے کچھ نہ کہا بس آہستگی سے ان کی محبت پری گوت میں سر رکھ کر آنکھیں مل لیں فپو نے جھوک کر اس کے سر پر بوسا لیتے ہوئے اپنے انسوس صاف کی تھے سکول کی کنسٹرکشن کا کام قتم ہو گیا تھا سید جمال شاہ نے تین ہفتوں کے اندر تمام کاغذی کروائی نپٹانی تھی سکول کا نام بغیر رکھنے کے بعد انہوں نے مقامی اخبار میں اشتہار بھی دے دیا تھا اپنی خواہش کی تکمیل پر مستف شرعہ بہت خوش تھی مگر دل میں بسیرہ کیے سرد موسم نے اندر ہی اندر بے رونک کیا ہوا تھا اب خوش ہو مستف شرعہ بیٹی سید جمال شاہ نے تمام کاموں سے فراغت کے بعد اس سے پوچھا تھا جی بابا جان اور یہ سب آپ کی بجا اور ساتھ سے ہوا ہے آپ نے میری خواہش کو پورا کیا ہے میری خوشی کا خیال رکھا ہے میں آپ کا شکریہ بھی کہوں تو یہ لفظ چھوٹا ہو گا مشکور انداز میں گولی اس میں شکریہ کیا بات ہے تم میری بیٹی ہو میرے جگر کا گوشہ ہو اولاد کی خوشی ہی والدین کو زندگی کا سخ نصیب کرتی ہے اور تم تو میری بہت بہادر باہمت اور لادلی بیٹی ہو میری اللہ سے دعا ہو گی کہ اللہ سب کے والدین کو اگر بیٹی دے تو وہ مستفشرا جیسی دے ان کے لہنچے اور آواز میں مان تھا فخر تھا اور وہ مطمئن تھے سکول ایڈمیشن کے بانرز بہت سے سکول وں جگہوں پر ایڈمیشن اوپن کے بینرز لگوائے اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ پہلے ہی سال زیادہ در لوگ سکول پر ٹرسٹ کریں گے یا نہیں سب کو اپنے بچوں کے مستقبل کا خاص خیال اور فکر تھی وہ خود بھی ابتدا میں کمی تعداد کو لے کر آگے بڑھنا چاہتی تھی کہ اسی بھی مستقبل کے ملک کو مصبوط بنیادیں فراہم کرنا تھی لیکن وہ اس وقت حیران ہوئی تھی جب اس کی سوت سے زیادہ لوگ اپنے بچوں کو ایڈمیشن کے لیے لے کر آ رہے تھے حیرانگی کے ساتھ اسے خوشی بھی ہوئی تھی اپنے احسان جتا یا بینہ کسی لحاظ کے اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا مدد کرتے ایک وجہ لوگوں کے اعتماد کی یہ بھی تھی اور دوسرا سب جانتے تھے کہ مصطبشرہ جمال آلہ تعلیم کے بعد اپنی خواہش اور علاقے کی ترقی کے لئے سکول بنانا چاہ رہی ہے میری بیسٹ ویشز ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی تھانکس مشارب وہ مشارب کے خلوص پر مسکرائی تھی مشارب جب تک یہاں تھا اس نے سید جمال شاہ کی بھی کافی کاموں میں مدد کی تھی اب اس کا میسیج پڑھ کر مصطبشرہ کو بہت اچھا لگا تھا اپنی سیٹ اس نے امانداری کے ساتھ سنبھال لی تھی اس کی دوست عرم کی شادی ہو گئی شادی کے بعد اس نے ٹیچنگ کو خیر بات کہن دیا تھا لیکن ماریا مصطبشرہ جمال کے بہت اسرات پر ریزائن کر کے اسے جوائن کر چکی تھی باقی کا سٹاف بھی اس نے ماریا کی مدد سے نہایت قابل چنا تھا سکول شروع ہو گیا تھا وہ یکدم مصروف ہوئی تھی لیکن اس کی مصروفیت میں بھی علی آیان حسن گیلانی اس کے ساتھ تھا وہ اسے خود سے کسی طور الگ نہیں کرنا چاہتی تھی میری اولاد کو ختم کرنے کی بات کر رہی تھی اس کی رگیں ابھی تک شدید گسے سے پھٹ رہی تھی کلسون بیگم اب اسے سمجھانے آئی تھی تب وہ مزید آگ بگولہ ہوا تھا اصلیت تو اس کی ماں کے سامنے آ چکی تھی تمام ججک بیلائے تاک رکھے ماہی کے لئے تلخی سے بولا تم نے بھی تو اس کے ساتھ برا کیا ہے کلسون بیگم مجھے میری ہی نظروں میں شرمندہ کر دیا ہے وہ بیٹے سے حد درجے نال دیں کمزور آواز میں بولی لیکن مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے کیوں اس معصوم کی زندگی تباہ کی ہے تم نے کیوں مراد وہ بیٹے کی سفاقی پر رو دی تھی اس کے بھائی نے بھی آپ ماہ ہو کر بھی کیوں میں تمہاری سوچ جان نہ سکی اس وقت انہیں گہرا رنج ہوتا رہا یاسیت اور افسر دگی سے بولی امی آپ اس فضول بحث میں نہ پڑھیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ مہاروش سخ کا سانس لے تو کہہ دیں اسے کہ اپنی حد میں رہے ورنہ میں اسے مار دوں گا مجھے جیل بھی جانا پڑا تو جاؤں گا اگر اس نے میری اولاد کو نقصان پہنچایا میں اسے خاک میں ملا دوں گا وہ انہیں بتا رہا تھا لہنچے میں حد درجے کرواہر تھی مت کرو اتنا ظلم اس ماسوم پر ابھی تک تو میں نے اسے کچھ نہیں کہا لیکن اگر وہ باز نہ آئی تو پھر اسے کوئی نہیں بچا سکے گا وہ انہیں خبردار کر رہا تھا انہوں نے عجیب نظروں سے بیٹے کو دکھا مراد تم نے مجھے جیتے جیب مار دیا ہے اپنا آپ گناہ گار لگ رہا ہے مجھے مہاروش کو میں بیٹی میرے دل میں کسی کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے آپ اپنی بیٹی کی زندگی دعو پر لگانے والوں سے چاہے لاکھ محبت کا اظہار کرے مگر میرے دل میں میری بہن کی زندگی کو رسوائی کے بھور میں ڈالنے والوں کے اخلاق زہر بھرا ہے میں چاہوں بھی تو اس نفرت کو نہیں مٹا سکتا جو میں وکار اور اس کی بہن سے بھولا تم آئندہ ہاتھ نہیں اٹھاؤگے مہروش پر انہوں نے بات بدلی مراد کو اپنی بات پر اٹل دیکھ انہیں سخت مایوسی ہوئی تھی پھر اسے سمجھائیں آپ میری خلاف جانے کی کوشش کبھی نہ کرے کلسون بیگم کے ساتھ تبویل ہوتی بحث لاحاصل بے فائدہ تھی سپاٹ لہجے میں کہتا وہ وہاں رکا نہیں تھا اس کے جانے کے بعد وہ خالی ذہن کے ساتھ وہیں بیٹھ گئیں کچھ بھی تو ان کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ جا کر مہروش کو دلیسہ یا تسلیل دی بس شرمندگی اور ملال تھا جو ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا مہروش اپنے کمرے میں ہی بند تھی ٹینشن اور بے تہاشا رونے سے اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا ٹابلٹ لے کر لیت گئی تھی مگر نیند آنکھوں سے دور تھی ذہن میں دن بھر میں ہوئی تمام باتیں بار بار روائن ٹھو رہی تھیں اپنے اور مراد کے تعلق کی اصلیت کا پھوپو پر انکشا اسے ہنوز اپنے ہی نظروں میں شرمندہ کر رہا تھا آنکھوں کی نمی کو چھپانے کے لیے اس نے بازو آنکھوں پر رکھا ہوا تھا پھوپو اسے رات خموشی سے لیٹی رہی دروازے کی آٹھ پر بھی اس نے توجہ نہیں دی مراد منصور نے کمرے میں داکھل ہوتے ہی ہاتھ پڑھا کر لائٹ آن کی مہاروش کو دم سازے لیٹا دیکھ کر وہ دروازہ لوک کرتا اسی کی طرف آہستگی سے بڑھ کر اس کے بازو کو آنکھوں سے ہٹایا اس نے دیرے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا مراد نے اس تہزائیہ اسے گھورا تھا سکود مل گیا ہوگا تمہیں کوئش تو آپ کی پوری ہوئی ہے وہ بھی تنزیہ ہوئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی کسی کو بتانے کا کھیل یہیں ختم ہوا مہاروش تمہاری لائف میں پریکٹیکل طریقہ ہوگا وہ بولا تھا میرے لئے تو یہ کبھی بھی قصہ کہانی نہیں تھا وہ تلک ہوئی تھی اپنے ارادے میں ناکام ہونے کے بعد آپ خود کو مطمئن کرنے کے لئے اسے قصہ کہانی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں بچا آپ کا جلالی گصہ مار پیٹ بھی سب بیکار نکلے مجھے بے بس کمزور کر کے بھی آپ بدلے کی آگ نہیں مٹا سکے نہ کھلے عام بکار بھائی سے کچھ کہہ سکے قصہ کہانی تو یہ آپ کے لئے تھا میں نے تو حقیقت کو بہت پہلے قبول کر لیا تھا اور اب تک اپنی بات پر قائم ہو پھر بھی تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی مراد کے لہجے میں فطری اکڑ اور انا کا گل بہ تھا کیسا مقابلہ وہ پھیکی ہسی ہسی مراد بنصور اس وقت گصے کو کنٹرول کر کے اس کے پاس آیا تھا تم کچھ نہیں کر سکتی سو وہ دو ٹوک انداز میں چبا کر بولا تو کر دیکھ لیں ساری عمر بڑی ہے زندگی کو لمحہ لمحہ دیکھا جائے تو بہت طویل ہے میری طویل مسافت کو آپ کتنا بدترین تلخ بنا سکتے ہیں کتنی سختیاں میری زیزت کے کتاب پر لکھ سکتے ہیں کس قدر مجھے بے بس کر سکتے ہیں میرے اندر بکری کرچیوں سے کس حد تک مجھے عذیت اور تکلیف دے سکتے ہیں اب اور کیا خاص کر سکتے ہیں آپ میرے ساتھ اس کا انداز چالنجنگ تھا مراد منصور نے اپنے عمل اور کیے سے انچانے میں اسے اندر سے مضبوط بنا دیا تھا اپنی زندگی کی توق سچائی نے اسے اندر سے بے خوف اور نیرر کر دیا تھا تمہاری ڈھٹائی کی داد دینی پڑے گی میرے سامنے تن کر کھڑے ہونے کا ہتیار دیکھ لینے کی ووجود تمہاری اکڑ ختم نہیں ہوئی ایک ایک لمحہ عذاب کر دوں گا میں تمہارے لیے وہ کچھ حیران بھی ہوا تھا کہ اب تک تو ماہی کو اپنے چاروں شانے چھت کر کے اس کے سامنے چھک جانا چاہیے تھا مگر ایسا ہوا نہیں تھا یا ماہی ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی وہ خطرناک اور غضبناک آواز میں کارت دار لہجے میں بولا عذاب سارا تو جھیل جکی ہوں میں اب بھی کوئی عذاب رہتا ہے وہ مسنوئی حیرت سے پوچھتی از حد سنجی نہ تھی مراد نے عجیب نظروں سے ماہی کو دیکھا کہیں سے بھی تو وہ کمزور نہیں لگ رہی تھی اتنی حمد اور اعتماد کہ وہ ماہی سے توقع نہیں کر رہا تھا وہ شاید جانتا نہیں تھا کہ بعض اوقات مرد کا بیانک صفاق بے حس روپ ایک دری سہمی ہوئی کمزور عورت کو بھی مصبوط بنا دیتا ہے عورت کا دل نرم موم جیسا ہوتا ہے جسے مرد پتھر بناتے ہیں عورت کے احساسات و جذبات میں سرد کرواہت اور زہر بھر کر اسے کٹھور بننے پر مجبور کرتا ہے اور مہاروش اسی کی وجہ سے سنگ دل بے حس اور اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی وہ اندر سے چھلنی چھلنی ہو گئی تھی آج کے بعد اس نے بولنے کا ارادہ تر کر دیا سے ناروہ سلوک کرتے ہیں عورت کے زندگی عذاب کرتے ہیں جب جب اس عورت سے ان کا رشتہ مرد اور عورت والا ہوتا ہے باپ بھائی یا بیٹے والا نہیں میں کسی اور کی بہن اور بیٹی تھی جب ہی آپ کا دل جیسا چاہا سلوک کیا مگر آپ کو احساس نہیں ہو سکتا آپ کو احساس دلانا ضروری ہے مراد اور میری بد دعا ہے اللہ آپ کو بیٹی دے جس کا نصیب میرے جیسا ہو جسے آپ جیسا مرد مرے جو آپ کی بیٹی کی زندگی اجیرن کرے تب احساس ہوگا آپ کو تکلیف اور درد کیا ہوتا ہے عذاب وہ جو غصہ کنچول کر کے آیا تھا ایک ہی جاندار کڑا کے دار تھپڑ سے اسے روک دیا بکواس بند کرو اپنی سخت ناغواری سے چلایا تھا نہیں مراد میری دعا فرش سے عرش تک جائے گی اور قبول ہوگی سلکتی گال پر ہاتھ رکھے وہ سلکتے انداز میں بولی دی یہ گھڑی اس کے صبر کو زیر کیے اسے اپنی ہی اولاد کے حق میں بددعا دلا رہی تھی مگر وہ حواس میں تھی ہی کہا اسے اپنا اندر پنپتہ وجود بہت ناغوار گزر رہا تھا جس کے ہونے کا احساس اسے مراد کے بیانک روپ کی اصلیت بن کر ترپا رہا تھا مجھے بیٹی نہیں چاہیے وہ حکمیہ چلایا یہ آپ کی یا میرے اختیار میں نہیں ہے مگر آپ کے ہاں بیٹی ہی ہوگی وہ کہتے ہوئے عجیب وسوق کے ساتھ بولی دی پھر اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا مراد نے اپنا فیصلہ بھی لمحوں میں اسے سنا کر اس کی بددعا کو رد کرنا چاہا تھا تعلق تو لازمی ہوگا مراد اور اس تعلق کا احساس بھی آپ کو ضرور ہوگا جب آپ کی بیٹی کا نصیب آپ جیسا مرد ہی لکھنے کی کوشش کرے گا وہ ٹھوس آواز میں بولی تھی اس نام وہ بے رحم بنی مراد بنصور کو اس وقت زہر لگی تھی اسے مزید سننا اس کے بس سے باہر تھا جب ہی اپنے ہی طریقے سے اسے چپ کروانے آگے بڑھا تھا نیکسٹ سین افریشم جھوٹ نہیں بول رہی تھی ساشتہ گیلانی نراز سی سخت لہجے میں بولی آپ کو مجھ پر میری بات پر یقین نہیں ہے وہ الجا یقین تھا جب تمہیں وہاں بیجا لیکن تم روک سے نکل نہیں جاتے افریشم کو تو کچھ نہیں پتا تھا پھر اسے کیا سوجی پوچھنے کی تم نے اپنا حال ہی ایسا بنایا ہوگا وہ گصہ تھی افریشم کی پوچھنے کے بعد تو ان کی فکرمندی میں بھی اضافہ ہوا تھا نہیں ممہ آپ کو تو پتا ہے افریشم کا جس کے پیچھے پڑ جائے پھر اسے نہیں چھوڑتی موبائل دوسرے کان سے لگاتے ہوئے اس نے پاس کھڑی افریشم گیلانی کو گھورا تھا جس کی وجہ سے اس وقت ممہ اس سے نراز ہو رہی تھی تمہاری باتیں مجھے اب محض پہلاوہ لگ رہی ہیں علی وہ اس کی بات نظر انداز کرتی سیریس تھی اس کو صاف لفظوں میں کہا پلیز ماما ٹرسٹ می وہ دلیلیں دے کر تھگ گیا تھا اپنی فکر کیوں نہیں کرتے تو وہ بھی چڑ گئی تھی کرتا ہوں میں خامہ خام افریشم نے آپ کو پریشان کر دیا ہے مجھے بھی پوچھ پوچھ کے تنگ کر رہی ہے اور اب میرے سامنے کھڑی داند نکال رہی ہے اچھا خاص ایڈجسٹ کر چکا تھا میں یہاں کہ اس نے آپ کو کال کر دی انہیں کہتے ہوئے وہ افریشم کو دیکھ میس ماما آئندہ ایسا نہیں ہوگا میں اپنا خیال رکھوں گا آپ کے لئے وہ بات بگڑنے سے بچانے کے لئے فورا بولا انداز محبت سے بھرا ہوا تھا اگر نہ رکھا تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی ساجدہ گیلانی نے فل اینڈ فائنل بات کی ٹال مچول انہیں پسند نہ دیں ایسا کبھی نہیں ہوگا اس نے یقین دلایا اگر ہوا تو وہ مشکل سے ہی اس کے لئے مطمئن ہو سکی تھی اگر مگر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا نرمی سے ماں کی بات کات کر وہ انہیں ریلاکس کرنے کے لئے بولا تو انہوں نے بہت سی تاقید کے ساتھ بات ختم کی علی نے مسکراتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی اور مسنوعی تیوروں سے اپریشم کی طرف مڑا جو اسی کو دیکھ رہی تھی کیا علی کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کھل کھلا گر پچھا بہت مزا آ رہا ہے تمہیں وہ تنزیہ ہوا دونوں پارک میں تھے بلکل بھی نہیں اس نے نفی میں سر ہی لیا مسکرات تو ایسے نہیں تھی جیسے سب کچھ بہت انٹرسٹنگ ہو رہا ہو وہ روکہ سا بولا سب کچھ تو نہیں البتہ تمہاری وجہ سے وہاں مما میرے لئے پریشان ہو رہی ہے میری نہیں تمہاری اپنی وجہ سے افریشم نے تصیح کی واپس آنے کا کہہ رہی تھی مما مجھے علی نے بتایا تو وہ سنجیدہ ہوئی ابھی تو میرا کوئی ارادر نہیں ہے کبھی تو جاؤگے ہاں جانا تو پڑے گا وہ بولا خود پر یقین ہے مستفشنا کو بلا سکو گی وہ بگور اسے دیکھتی پوچھنے لگی خود پر یقین ہوتا اگر دل ساتھ دیتا تو وہ مختصرا مگر ٹھوس بولا مستفشنا بہت خوبصورت تھی افریشم نے پرشوک انداز میں بجھا میرے لئے بہت خاص تھی وہ اپنی ہی دھن میں بولا کوئی کسی کے لئے اتنا خاص بھی ہو سکتا ہے وہ مہبے حیرت ہوئی کسی کا تو مجھے نہیں پتا میرے لئے اس سے بڑھ کر کچھ خاص نہیں ہے وہ اولین چاہت کی شدت کو لفظوں میں سمو کر بولا ایم شاکٹ ایمین 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 افریشم نے حیران اور کچھ دلچسپ نظروں سے اسے دیکھا تھا علی کا محبت میں یہ انداز اسے سب سے جدہ لگا تھا بہت منفرد بہت خاص لگا تھا ایسی چاہت تو ہر لڑکی کا خواب ہو سکتی ہے مستفشرا نے یقینا افریشم کے نزدیق اپنے حق میں برا کیا تھا علی سے دیکھا تھا یہ پہلی نظر کی محبت نہیں تھی مگر احساس بہت خوبصورت تھا اگر آنٹی میری وجہ سے پریشان ہوئی ہے تو میں ہی ان کی پریشانی ختم کروں گی تمہیں تم پر یقین دلا کر ان کی فکر رفع کروں گی جب یہ فورا بولی نظریں اس کے وجہ مگر سنجیدہ اور قدر افسردہ چہرے پر جمی تھی آئی ویش کہ تم ایسا کر سکو میں ایسا ضرور کر وہ پخت پگی سے بولی دل میں ارادہ باندھ کر اب اسے اپنا کہا سچ کرنا تھا علی کی رفاقت میں چلتے ہوئے وہ آئندہ کے متعلق ہی سوچنے لگی تھی نیکسٹ سین فیضہ میں گمگین سا ٹھہراؤ آ گیا تھا ماحول میں چھائی سو واریت مزید بڑی تھی سب کی آنکھیں پر نم تھی وہ سب فوراں سے بولنے کی سکت سے آ رہی تھی مہاروش نایاب کو خود سے بھی جے بے بسی سے روئی جا رہی تھی رنج کی لہر ان کے دل میں تھی ماہی کی کیفیت پر وہ کچھ بھی تو نہیں کہہ سکی تھی مراد کی وجہ سے میں نے اپنی اولاد کے لیے بددعا مانگی مجھے اس وقت کچھ ہوش نہیں تھا اپنا دکھی نظر آ رہا تھا اپنی تکلیف کا احساس سہن میں باقی تھا میں ایک ایک لمحے کی بے سکونی اور عذیت اس کی آواز سے آیاں ہونے لگی تھی نایاب ان چاروں کی روتی آنکھوں کو عجیب مگر معصومانہ انداز میں دیکھتی مہروش کے ساتھ سمٹے ہوئی تھی اس کے معصوم کچھے ذہن میں یہ باتیں نہیں رک رہی تھی موتر فاطمہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے اسے اپنے پن کا احساس دلانا چاہا مہی نے اپنے اور اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا تھا مجھے اب بہت ڈر لگتا ہے موتر عرصہ بیٹ گیا اس اپنایت بھرے احساس کو محسوس کی ہر وقت تنہائی گچن کا احساس سائے کی طرح ساتھ رہا ہے میں تو خود سے بھی انجان ہو گئی ہوں وہ حسرت زدہ ہوئی مہی ہم تمہارے ساتھ ہیں ادن آہستگی سے بولی ہاں فر جسے میرا ساتھ دینا چاہیے تھا اس نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا اس کی نظر میں میری کوئی وقت نہیں اس کا نام تو میرے نام سے جڑا ہے مگر ایک تشنگی سے مجھے اندر سے نچوڑ رہی ہے وہ آسردہ تھی دھیرے سے بولی مراد بھائی کو کبھی تو احساس ہوا ہوگا مستفشرا جمال نے بات آگے بڑھانی چاہی نہیں کبھی بھی نہیں میری بددعا احساس کرتے وہ تو ہر گم سے بے گم ہے میری زندگی تباہ کرنے کے بعد ہی تو وہ اپنی زندگی سہل انداز میں گزار رہے ہیں وہ صاف کوئی سے بولی تو کف کے لیے گہری خاموشی اپنائی وہ تینوں اداسی میں جو بھی ہوئی تھی نیاب کی پیدائش کے بعد تھی مجھے اپنی بددعا کی سنگینی کا احساس ہوا تھا مگر تینوں بار میں نے مراد کو جانتے بوچتے یہی بددعا دی ہے وہ پھر سے بولی تھی دل کے زخم آج پھر تازہ ہو رہی تھے آج وہ خود کو رونے سے باز رکھ رہی تھی نہ اپنی بیوسی کو زبان دینے سے قطرہ رہی تھی وہ مجھے اب اپنی پرواہ نہیں ہے لیکن میرا دل میرے جسم کا ہر دعا کرتا ہے کہ میری بددعا قبول نہ ہو میرے جینے کی وجہ ہی میری بچیا ہیں اگر ان کو کچھ ہو گیا تو آخرت میں بھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گی وہ دل گرفتہ تھی محول میں چھائی اداسی لمحہ لمحہ بڑی جا رہی تھی ایسا کچھ نہیں ہو کا ماہی مستفشرا نے نایاب کو اپنے پاس لیتے ہوئے کہا میں تو ہر پل چاہتی ہوں کہ ایسا نہ ہو مگر کسمت کا تو کچھ پتہ نہیں چلتا زندگی کب عذیتوں کے بھور میں پھنستی ہے خواہشات کب کیسے کوئی رون ڈالتا ہے مرد عورت کو کچھ نہیں سمجھتے عورت کے دخ درد کو سمجھتے ہیں نہ ان کا مداوہ کرنا چاہتے ہیں مرد اپنی انا کا بھرم قائم رکھنے کے لیے کبھی اپنی گلتی کا اعتراف نہیں کرتے عورت چاہے گھٹ گھٹ چلا آ رہا ہوتا ہے اسے چلاتا ہے عورت چاہے ماں ہو بیٹی ہو یا بیوی مرد صرف اسے بے بست کرنا جانتے ہیں اس پر حکمرانی چاہتے ہیں سارے نہ سہی پر مراد جیسے مرد عورت کو حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ چہرے ہوئی لہجے میں زخمی آواز سے بول رہی تھی وہ تینوں اداس دل کے ساتھ اسے سن رہی تھی نایاب مہاروش کے چہرے پر بہتے آنسووں کو نگاہ ٹکائے دیکھ رہی تھی ان آنسووں کی وجہ تو وہ کبھی بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی مگر اس نے مہاروش کی آنکھوں کو سے میں نے کبھی ان سے یا کسی سے تذکرہ نہیں کیا تھا مگر جب کیا تو بیکار کیا سب مرد ایک جیسے بھی نہیں ہوتے وکار بھائی بے شک میری بربادی کی وجہ بنے تھے مگر میری قسمت میں ہی مراد کا ساتھ لکھا تھا زندگی تو برباد ہونی تھی بجا وکار بھائی بن گئے مراد نے مجھے ان سے انتقام کی بھینٹ چڑھایا اب تو سختیاں دیکھنے اور چھیلنے کی عادت بن گئی ہے زندگی کے دگر کس وقت کون سے موڑ پر لے جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک قسمت تھی اس کے لہجے میں جسے وہ بے اثر انداز میں ظاہر کرتی یاسیت مگر جبرن بے پرواہی سے بولی اس کا غوصلہ باقی تینوں کے لیے قابل دیت تھا وہ دنوں دنگ رہ گئی رشیب و فراس میں ڈولتی مہاروش اب اندر سے کافی مصبوط ہو گئی تھی وہ تینوں اسے حمد دیتی یا دکھ کا اظہار کرتی مہاروش نے گال پر پسلتے ہوئے آنسوں کو پوروں سے ساف کیا کرب سے اس کی آواز گویا بیٹھ گئی تھی گلہ خوشک ہوا تھا موتر نے گلاس میں پانی اندیل کر اس کی طرف پڑھایا مراد مجھے زندہ زندان میں بھی ڈال دیتے پر رشتوں کی بے اعتباری نہ سوپتے محبت میں دھوکہ دے کر میری روح کو گھائل نہ کر دے وہ سسکی تھی مستبشرہ جمال نے لب پھینچ کر اسے دیکھا تھا ماہی ہی تھی جو اسے سب سے زیادہ علی کو محبت کے پر بہار موسم اور خوبصورت مزاد سے ہتانے سے روکتی رہی اسے خود نہ کر نہ پڑے اور اب وہ محبت کے ہاتھوں تڑپ رہی تھی محبت اس کے لئے محس عذاب ثابت ہوئی تھی اپنے دکھ سے زیادہ اس لمحے وہ ماہی کے لئے کرب سے گزری تھی محبت کے کتنے حسین کشکوار انمول روپ ہوتے ہیں مگر باز اوقات کوئی ایک ایسا کیوں زندگی میں آجاتا ہے جو محبت کے رنگ پھیکے کر دیتا ہے محبت کو بدصورت روپ دے کر محبت سے دل متنفر کر دیتا ہے وہ شرمندہ سی کلس کر رہ گئی تھی اسے خود میں اور مراد منصور میں کوئی بازیہ فرق نظر نہیں آیا تھا دونوں نے محبت کو ٹیشو پیپر کی صورت ہی تو استعمال کیا تھا علی آیان حسن گلانی اور مہروش سعید کی زندگی میں دونوں نے اپنی اپنی جگہ محبت کی چاشنی کو زہر میں بدلا تھا اسے خود پر مراد منصور پر بے تہاشا غصہ آنے لگا تھا سر ہاتھ پر ٹیک کر اپنی اور مراد کی سنگینی کا مواس نہ کرتی وہ خود کو بہت کم تر حکیر محسوس کر رہی تھی کیا ہوا مصطبش نایاب اتر کر دوبارہ مہروش کے پاس گئی تو ادن نے اسے پکارا مجھے مراد بھائی اور خود میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا وہ مایوسی میں گرگ تھی شرمندگی سے بولی ایسا نہیں ہے مصطبش مہروش فورا اسے ٹوکا ایسا ہی ہے مہروش نہیں مصطبش نہیں تم خود کو مراد کے ساتھ مت ملاو وہ بہت برے ہیں انہیں کبھی کوئی شرمندگی نہیں ہوئی تمہیں اپنی کیا تمہارے دل میں اس کے لئے نفرت کا انتقام کی آگ نہیں تھی نہ تمہارا روپ سنگین اور صفاق تھا ماہی نے اس کے گلٹ کو کم کرنے کی کوشش کی نہیں ماہی علی کے لئے تو میرا روپ صفاق سنگین اور بے ہز ہی تو تھا میں نے محبت کو اس کے لئے بربادی کا سمان ہی تو بنایا تھا کھالی ہاتھ ہو جانے کے بعد شرمندگی اور احساس کس کام کے ہیں میں نے اس کی بھلائی کے لئے اسے اپنے بچصورت بحروب کا احساس دلانا چاہا تھا مگر وہ میرے بحروب کی اصلیت تو نہیں جانتا تھا اور ضروری تو نہیں جیسا میں نے سوچا تھا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوا ہو وہ سنجیدگی سے بولی وہ سنبھل کیا ہے مصطف شرعہ جب ہی موطر فاطمہ فورن سے بولی مصطف شرعہ جمال سمیت ماہی اور عدن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا تم ملی ہو علی سے مصطف شرعہ بے یقین اور خوش قوار احساس سے اس کی طرف متوجہ ہوئی جب کہ اس نے لہجے میں ٹھہراؤ تھا ہاں لیکن اسبات میں سر ہیلاتے ہوئے اس نے بات مکمل نہیں کی تھی لیکن کیا عدن نے فوراں سے پوچھا تھا مائی خاموش تھی مصطف شرعہ کی نگاہوں میں بے چینی تھی اندر دھڑکنا دل اپنی رفتار سے زیادہ تیزی سے بے ترطیب انداز میں دھڑکا تھا اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی آگئی ہے افریشم اس کی کزن ان دونوں کی شادی موطر نے اٹک اٹک کر کہتے ہوئے پھر سے بات ادھوری چھوڑ دی تھی کہ مصطف شرعہ کھاموش نگاہوں سے مصطف شرعہ کو دیکھتی ملال میں گھری تھی اور مصطف شرعہ جمال اسے اپنی دھڑکنیں بیٹھتی ہوئی محسوس ہوں کیا علی باقی اسے بھول کر اپنی زندگی جینے لگ گیا تھا یہ سوچ اسے ناقابل برداشت ناگوار گزری تھی علی کی زندگی میں اس کی کوئی گنجائش نہ تھی مگر وہ چاہتی یہی تھی وہ عجیب کھوئی نگاہوں سے اپنے کھالی ہاتھوں کو دیکھتی آنکھوں سے برستی پرسات کو روک نہیں سکی تھی وہ کچن میں صبح سے مصروف تھی چھے سالوں میں آسفہ بیگم اور فہمیتہ بیگم ساری کی ساری بدل گئی تھی فطری مزاجی بچکانہ پن اس پر اب سنجیدگی اور سمجھتاری کی پوشاک ڈالے عادتاً بے پروا رہنے والی فلک شاہ اپنی شخصیت میں ٹھہرا اور توازن لے آئی تھی اس سب میں کچھ گزرتے بہو سال کا ہاتھ اور کچھ اس کے دل میں موجود محبت اسے بدل گئی تھی جسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی جو اس کی مطائی چان مطائی حیات تھی وہ مشاریف شاہ کی پسند میں مکمل طور پر ڈل گئی تھی دائجسٹ پڑھنا انٹرنیت یوز کرنا تیمور عثمان سے لڑنا اس نے چھوڑ دیا تھا محبت کے احساس کو بھرپور انداز میں محسوس کیا تھا مشاریف شاہ کی خواہش پر ایفے کے بعد اس نے پہلے بی اے اور پھر ایم اے میں ایڈمیشن لیا اور محبت کی لگن ہر امتحان میں اسے کامیاب کرتی گئی البتہ اپنے فیصلے پر وہ اب بھی قائم تھی مشاریف شاہ کی طرف دی تھی آج صبح سے ناشتے کے بعد وہ کچھر میں مصروف اس کی فیورٹ ڈشیز بنا رہی تھی فہمیدہ ویگم اس کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی اس نے انہیں منع کر دیا بارہ بجے تک تمام کام نپٹا کر کمرے میں آئی اور ٹیبل کی طرف گئی موبائل اٹھایا اور مشاریف کا نمبر ڈائل کیا دوسری بیل پر کال پک کر لے گئی ہیلو مشاریف شاہ اس نے اپنے مخصوص انداز میں اس کا نام لیا تھا کہیے میس فلک شاہ وہ مبہم سے لہجے میں بولا ان چھے سالوں میں فلک شاہ کی شخصیت کے بدلاؤ مزاج میں ٹھہراؤ نے مشاریف شاہ کو مطمئن کیا تھا وہ فلک کو ہمیشہ سے پرفیکٹ دیکھنا چاہتا تھا اور وہ پرفیکٹ بن گئی تھی اس کے کہنے پر ایک بہتر زندگی کے لیے فلک کو تنگ کرنا سکون کی دشمن کہنا اس نے ترک کر دیا تھا اور کتنا ٹائم لگے گا تمہیں پہنچنے میں وہ پوچھنے لگی تقریبا آدھا گھنٹہ اس نے بتایا اوکے میں پھر انتظار کرتی ہوں کھانا وغیرہ بنا لیا ہے میں جلدی سے آ جاؤ وہ بولی اور موبائل رکھنے لگی اچھا سنو مشاریف نے فورا اسے روکا سناؤ وہ مسکرائی تم تھوڑا اور انتظار کر لینا میں سوچ رہا ہوں راستے میں مصطاب شرح سے بھی ملتا آؤ ابھی وہ سکول میں ہی ہوگی وہ کہنے لگا ہاں مگر نہیں فلک نے فورا منہ کیا کیوں میں کل سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں صبح سے تمہارے لئے کچن میں ہوں تمہارا حق بنتا ہے سب سے پہلے مجھ سے ملو انڈرسٹینٹ وہ صاف بولی محبت کے معاملے میں وہ خودگرس تھی مشارب کا دھیان صرف خود پر چاہتی تھی دوست جمعنا چاہ رہی ہو وہ کیر سنجیدہ ہوا اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو یوں ہی سہی پہلے تم گھر ہی آوگے اوکے میم کوئی اور حکم وہ ہسا فورا سے پہلے آو وہ برجستہ بولی تم فون رکھو میں بس آیا اس نے کہا تو فلک نیک دس کنیکٹ کی وارڈ روپ کی طرف گئی ہینگر سے خوبصورت سوٹ نکالا اور پہنا گنگناتے لبوں کے ساتھ خوش گبار دل کے ساتھ آئینے کے سان نکھئی آنکھوں میں انتظار کے جگنو تھے سب سے پہلے ترتیب شدہ بالوں کو پھر سے ٹیک کیا بہتر انداز میں سلجھایا فیورٹ پرفیوم سپری کیا اور محبت کے سروں پر درکتے دل کو سنبھال دی بہار لاؤنج میں آئی جہاں گھر کے باقی مکین بھی موجود تھے وہ آسوا بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گئی ان کی باہر کی جانب گئی تھی آسوا بیگم اس کے انداز پر زیر لب مسکر آئی تھی جبکہ فہمیدہ بیگم بولے بینا نہ نہ رہ سکی تھی کتنی بار اس سے کہا ہے کہ نام سے مت بکارا کرے مشارف کو مگر مت چال ہے جو اثر لے ارے فہمیدہ کچھ نہیں ہوتا بچی ہے سمجھ جائے جہاں اتنا بدل گئی ہے ذمہ دار سمجھ دار ہو گئی ہے وہاں اتنی سی بات پر مت ڈانٹو اسے آسوا بیگم نے کہا وہ تو ٹھیک ہے آپ مگر برا لگتا ہے گھر والوں کی تو خیر ہے کوئی اور سنے گا تو کیا کہے کا انہیں فکر تھی جوان بیٹی کی ما چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اتنا تو ضرور سوچ دی ہے آسوا بیگم نے ان کی فکر رفع کرنے کا اسی لمحے سوچا تھا اس مرتبہ بیسے بھی ان کا ارادہ مشارب اور فلق کے نسبت باقاعدہ تیہ کرنے کا تھا کیسے ہو مشارب شاہ وہ گاڑی لوگ کر کے باہر نکلا تھا جب فلق اس کے قریب آئی تھی ان گزرے چھے سالوں میں ہر مرتبہ وہ موبائل پر اس سے آنے کے مطلق پوچھ تھی گئی اور جب وہ گھر آ جاتا تو تب حال احوال پوچھنے کی طرف آتی فٹ ایند فائن وہ مسکراتی آنکھوں سے بگور اسے دیکھ کر بولا وہ پہلے بھی خوبصورت تھی مگر خوش کواری دل اور احساس محبت نے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی خوبصورتی کو نکھار بکشا تھا اپنی روشن گنگناتی آنکھوں اور کومل سی مسکراہت کے ساتھ بائیں گال پر پڑھتے گہرے ڈمپل سے چاند کی چاندنی چڑھانے کے بعد وہ ہر بار اس کے سامنے آتی تھی اپنی نادان محبت میں اتنی مہب ہو کر کہ کبھی وہ یہ محسوس ہی نہ کر سکی کہ مشارب شاہ اسے اس نظر سے نہیں دیکھتا جس کی وہ خواہش من تھی جس نظر کی تپیش وہ خواب میں بھی محسوس کرتی تھی اندر چلیں مشارب نے آگے بڑھتے ہوئے اسے پکارا ہاں وہ سر چٹکتی اس کے ساتھ ہونگی دل مسرور تھا محسوس محبت کا ہر رنگ مسہور کن تھا مشارب کی سنگت کا فسون اسے خود بیگانہ کر رہا تھا نیکسٹ سین مدم ہبائیں دھیرے دھیرے اس کے جسم سے ٹکرا رہی تھی گروب آفتاب کا منظر بہت ٹھہراو سے گزر رہا تھا وہ اندر سے بری طرح انتشار کا شکار تھی اپنی ذات آج چھ سال بعد بھی اس کو تزلزل کا شکار ڈنسر آ رہی تھی میں مبتلا تھی وہی کرب وہی ملال وہی عذیت وہی درد وہی بیقینی اسے اپنے گھیرے میں لیے تھی تنز و تز ہیق بھری نگاہوں کا سامنا آج بھی اسے تھا اپنی بے قدری اپنی بدنصیبی کو وہ اب بھی دل کے آر پار ہوتے دیکھ رہی تھی اپنی کی کتاب اس کے آنسو کو صفحات پر جذب کرتی اپنی سماعت وں سے سب سہنا تھا اپنے لیے جینے کی اب اسے کوئی خواہش نہیں تھی مگر اسے جینا تھا خود کے لیے ناسحی پر اپنی دو معصوم بچیوں کے لیے جو اس کی بدعا کا خمیازہ بگت رہی تھی اس تیسرے وجود کے لیے جو اس کے اندر سانس لے رہا تھا جس کے لیے مراد منصور کے سامنے اس کے موں سے بدعا نکلی تھی جس سے ایک مرتبہ پھر مراد منصور نے قطع تعلق کا فیصلہ کر لیا تھا جو اس کے لیے بہت سبر آزمہ تھا نایاب اور عریبہ کی پیدائش سے پہلے مراد نے ہر بار اس پر واضح کیا تھا کہ اگر نایاب پات سال اور عریبہ تین سال کی تھی مگر اس نے کبھی ان دونوں کو کچھ سے قریب نہیں ہونے دیا کبھی ان پر محبت بری نگاہ نہ نہ انہیں وہ اپنی پرشفیق گود میں بٹھایا نہ کبھی ایک باپ کی طرح ان کی تکلیف پر پریشان ہوا نہ مسکرا کر کبھی تلے یادگار بنانے کی کوشش کی بس انہیں اس دنیا میں لانے کا ذمہ دار تھا باقی وہ ان سے گافل تھا نایاب پہلی تھی شروع سے سہم گئی تھی ایک جھجک اس کی محصوم شخصیت پر گالب آگئی تھی مراد بنصور کو دیکھ کر حرکات و سکنات جامت سی ہو جاتی تھی وہ بچی بن جاتی تھی گھر کا محول اس پر بری طرح اثر انداز ہوا تھا ماں باپ کا آپس میں اختلاف باپ کا چلانا ماں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور بعد میں اکیلے ہوتے ہی اپنی بدنصیبی اور بے وسی پر بے آواز آنسو بہانہ اس کے معصوم سے چہرے کو سنجیدہ بنائی اس کے کومل ہونٹوں سے مسکراہ چھین گئے تھے وہ نہ کبھی کھول کر ماں کے ساتھ مسکرا سکی تھی ناماسوم سی شرارتوں سے گھر کے چہرے ہوئے ماحول میں شوخ و شریر سی حج مچا سکی تھی مہاروش اسے دیکھ کر سخت رنج میں گر دی ان الفاظ پر افسوس کر دی جو وہ مراد سے نفرت میں کہن گئی تھی کلسوم بیگم الگ اندر سے اندر کلس کر رہ گئی نایاب کے بعد عریبہ کی پیدائش بھی مراد منصور کو سخت ناغوار گزری تھی جس کا وہ کھل لم کھلا اظہار کرتا تھا البتہ عریبہ نایاب کے روح منموج مستی والی تھی کبھی ٹک کر ایک جگہ نہ بیٹھتی گھر میں ادھر ادھر بھاگتی بھٹی شرار تگھتی اپنی ننیزی آواز کو گھر کی فضا میں شامل کیے کلسوم بھپو سمیت مہروش کو اپنے پیچھے لگائے رہتی اور جب مراد اپنی عادت و خصلت سے مجبور مہروش پر چیخت تا چلنا تھا تو رونا شروع کر دیتی کبھی دادی کی گود میں چھپ جاتی تو کبھی مہروش کو اسے لے کر سائٹ پر ہونا پڑتا عریبہ تین سال کی ہوئی تو مہروش ایک مرتبہ پھر امید سے ہوئی جب تک نایاب بھی سکول جانے لگی تھی گھر کے کاموں اور بچیوں میں ہر وقت مصروفیت میں وہ البتہ اپنی ذات سے بے خبر ہو گئی تھی مرات نے کبھی بیٹیوں کو پیار نہیں دیا تھا مگر سارا وقت ان دونوں کے لئے تھا کبھی اس دوران اس نے اپنے بارے بھی نہیں سوچا اپنی بیٹیاں اسے اپنی چلتی سانس کا جواز لگتی تھیں کلسوم بیگم اب تک اسے شرمندگی کا اظہار کرتی تھیں مگر اس نے سمجھوتا کر لیا تھا ہر گم ہر دکھ سے سمجھوتا کر لیا تھا وقار سعید سے اس کا دل نالا تھا اسے وقار سے بے پناہ گلے شک ہوئے تھے مگر آج تک اس نے کوئی حرف شکایت اس کے لیے مو سے نہیں نکالا تھا جس کا مراد منصور کو گہرا گصہ تھا مگر گزرتے وقت میں اس نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا اب وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو اس کی اصلیت کا پتہ چلے کہ بس وہ وقار کا بدلہ مہروش سے ہی لے رہا تھا یہی اس کے اتمنان کے لیے کافی تھا جان گیا تھا کہ اصلیت کھلنے پر وہ اپنا موتبر مقام کھو دے گا کیونکہ کلسوم بیگم جتنا اس کی عادات سے خائف رہتی تھی اس کا مہروش سے مسلسل بترین بٹاؤ دیکھ کر اس سے مشتید متنفر ہو چکی تھی بیٹے کے کیے سے وہ میوس ہوئی تھی اس سے سخت ناراض تھی لیکن لبوں پر کفل ڈال کر زبان کو کھاموش رہنے کا پابند کر لیا تھا کیونکہ مراد نے کچھ سننا نہیں تھا اور وہ اس کی خود سری کو بدل نہیں سکتی تھی عدینا جب بھی ایک دری سہمی سی شکلیں نایاب کے بے رونک اداس آنکھیں عریبہ کی پابند شرات مراد کے چہرے کے عجیب تاثرات سب اس کے سمجھ سے باہر تھے وہ کلسوں بیگم اور ماہی سے ہر بار 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 پوچھتی مگر وہ ٹال جاتی اس کا وہم قرار دیتی مگر اسے نایاب کو بھی سکول سے چھٹی تھی ماہی پریگنسی کے ابتدائی ماہ سے گزر رہی تھی آج کل طبیعت کچھ بوجل سی رہتی تھی اس کی اوپر سے عریبہ کے پیچھے مسلسل بھاگنے سے اسے تھکاوٹ الگ ہو جاتی آج صبح سے اس کے سر میں بھی در تھا کھانا کے بعد اس نے بمشکل عریبہ کو سلایا نایاب ہونور کھتم کر کے اس کی گوت میں بیٹھی تھی نماز کا وقت ہو گیا تھا اس نے نایاب کو کارٹون لگا کر دی اور خود وضو کر کے نماز پڑھنے گئی اسی وقت مراد بنصور بھی کمرے میں آیا تھا ماہی نے مکمل توجہ اور دل جمی سے نماز ادا کی اور دعا کے لئے بیٹھے دعا مانگتے وقت اس نے اپنے چہرے پر مراد بنصور کی آنکھوں کی تپش صاف محسوس کی تھی مگر ایک بار بھی نگا اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا وہ مکمل توجہ اور دل سے اپنی بد دعا کے رد ہونے کی دعا کرنا چاہتی تھی مگر مراد کا خود پر فوکس اسے ڈسٹرپ کرنے لگا تھا تو کف کے بعد درود شریف پڑھ کر جائے نماز تہہ لگا کر اٹھنے لگی کیوں مانگتی ہو اتنی لمبی دعائیں جب قبول بھی نہیں ہوتی مراد سیدھا اوکر بیٹھا اور اس پر تنز کیا آپ سے کس نے کہا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی تمہارا ظاہر و باطن چیخ چیخ کر یہاں اس معاملے میں بھی تمہاری بدنصیبی کی داستان سنا رہا ہے وہ تلخی سے بولا دعا کو قبول کرنا یا رد کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور مجھے اللہ پاک پر توقع ہے جو سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے اور انسان سوچ کو رد کرتا ہے وہ تحمل سے بولی گزرتے سالوں میں پرانی خاصلتیں بھول گئی تھی بحث اور چراہ سیکھ لی تھی اس نے اچھا پر میں تو اتنی جلدی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تکبر اور اکڑ ایک دن انسان کو جھکا دیتی ہے وقت کی کروچ بہت خطرناک ہوتی ہے کوئی بھی لائحہ عمل چاہے کتنا ہی بائیدار کیوں نہ ہو کوئی کتنی ہی سمجھتاری سے زندگی پلان کرے مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک چاہتا ہے جو اللہ کی رسا مراد اپنی ہی ذات اور سوچ کے خول میں کہت تھا اسے جتانے لگا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کے مرنے کی دعا کرتی ہوں وہ تاجب زدہ ہوئی میرے جینے کی دعا بھی تم نہیں کر سکتی اس نے بازیہ کیا کسی کے لئے موت مانگ کر میں خود کو گناہگار بھی نہیں کر سکتی گناہگار تو تم ہو مراد نے اپنے ارفاظ پر زور دیا قدم ماہی کی جانب بڑھائی جائے نماز جگہ پر رکھتے ہوئے وہ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر اپنی جگہ سے نہیں لی تھی اپنی اولاد کے حق میں تم گناہگار ہو اپنی کالی زبان سے تم نے ان کے لیے بددعا مانگی تھی اب پاک باز بننا بے سود ہے درشت لہجے میں اسے جتا نے لگا وہ میری بیٹیا ہیں آج کیوں آپ ان کے لیے بول رہی ہیں مراد اب اپر سے جتا رہا تھا جو اس کی برداشت سے باہر تھا تنزیہ بغور مراد کی آنکھوں میں وہ دیکھ نے لگی جہاں محض اسے اپنے لیے تحقیر نظر آئی تھی نایاب اور عریبہ کے لیے کوئی خاص تاثر نہیں تھا مراد منصور کی آنکھوں میں تمہارے بددعا سے میں بے فکر ہوا ہوں ہر تعلق کو تم نے خود توڑا ہے کیسا تعلق وہ استہ ضائع ہوئی پھر مزید بولی تعلق کی اہمیت کا اندازہ ہے آپ کو تعلق کو رشتے کی بات کرنا آسان ہے مگر اسے نبھانا بہت مشکل ہے اور آپ صرف تعلق بناتے ہیں اور بھول جاتے ہیں خون رشتوں کو تو نبھانا ان کا احساس تک تو کرنا آتا نہیں ہے آپ کو اب چانگ اوپر کرنے کے لیے پلیز تعلق کا راگ مت اللہ پیئے ایسی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی دل میں جمع گبار پڑھنے سے وہ پھٹ پڑی تھی یوں بول گر تم بھی اپنی اولاد کے حق میں موت بر نہیں ہو سکتی میرا ان سے قطع تعلق کی وجہ تم ہو لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ آئندہ میرے رویشے میں بدلاؤ آئے تو اب کے اپنی کالی زبان سے بددعا مت نکال مجھے اس مرتبہ بیٹا چاہیے اگر بیٹا ہوا تو میں نایاب اور عریبہ سے مراد ہائپر ہونے کی بجائے اہستگی سے بول رہا تھا مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ماہی نے فورا سے اسے ٹوکا تھا ایک منٹ انداز پور سوچ تھا بات چاری رکھیں ایم شوکٹ آپ اپنی بات سے مکر رہے ہیں شرط رکھ رہے ہیں محس ایک بیٹے کے لیے آپ میری بیٹیوں سے تعلق بنانے کی نے اسے ٹوکا تھا اگر مگر کی باتیں چھوڑیں آپ بیٹا چاہیے نا آپ کو ہاں چاہیے مجھے بیٹا نہیں ہوگا آپ جیسے مرد کے ہاں بیٹا ہونا ہی نہیں چاہیے جو اپنی یا کسی اور کی بہن کا گھر برباد کرنے کا ذمہ دار ہو ایسا بیٹا میں جنم نہیں دینا چاہوں گی میں اس مرتبہ بھی بیٹی کی دعا اور خواہش کروں گی اس دنیا میں مقافات عمل ہوتا ہے اور اپنے عمل کا رد عمل آپ کو بیٹا نہیں بیٹی دکھا سکتی ہے اور مجھے پورا یقین ہے اس مرتبہ بھی آپ کی ایک بیٹی کے ہی باپ بنیں گے تم اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کی بھی زندگی برباد کر رہی ہو آپ کیوں فکر کر رہی ہیں زندگی تو ہماری برباد ہوئی تھی ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے اب ہمیں برباد کرنے کے بعد فکر آپ کو کرنے نہیں چاہیے وہ کھرے الفاظ میں بولی مراد نے کئی پل ساکت نظروں سے اسے دیکھا مہاروش پر اب بھی اسے گسا تھا اب بھی اس سے نفرت کا زہر دل میں بھرا پڑا تھا وہ اب بھی اپنے دماغی فیصلے اس کو دکھ اور تکلیف دینے کے لیے اس کی ذات عزت نفس کے خلاف کرتا تھا الگرز مہاروش سے پیر اس کی بدترین خاصلت بن گیا تھا چھ سال کے عرصے نے اس کے ظاہری غصے کو کم کر دیا تھا مگر ایک الاؤ آج بھی اس کے اندر منجمی تھا اس کے دل میں کبھی مہاروش کے لیے کوئی نرم گوشہ اس نے محسوس نہیں کیا تھا وہ بس ہر لمحے اس اسمت کے یہاں اسے مایوس ہوئی تھی اس کے پلان کے مطابق نہ آج تک وہ کسی کے سامنے کچھ بولی تھی نہ وکار سعید سے نفرت پر آمادہ ہوئی تھی بلکہ ہر بار وہ مراد منصور کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کرتی یہ سب تو مراد منصور کبھی کبھار مگر مہروش کی ظاہری بگڑی ہوئی حالت پہلے کے نسبت معمولی سا پھیلا ہوا جسم اور اس پر دھیلا ڈھالا سا لباس اس کی امید کو خاک میں ملا گیا تھا اس نے زور زبردستی سے بھی اسے اپنا خیال رکھنے کے لئے کائر کرنا چاہا برے نتائج کی دھمکی دیکھ کر بھی صدار نہ چاہا مگر وہ ڈھیٹ بن گئی تھی ایک بازی تو وہ ابتدا سے ہی ہار گئی تھی مگر دوسری وہ مراد منصور کو نہیں جیتنے دے سکتی تھی مراد منصور نے وقار سعیب کو وجہ بنا کر اسے مات دی تھی مگر وہ عروش کی وجہ سے مراد تصحیق کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی انا کی وہ قائل نہ تھی مگر عزت نفس کھونا نہیں چاہتی تھی ماما عریبہ اچھ کر رو رہی تھی مراد کے بولنے سے قبل اس کے پاس آ کر بولی تھی مہاروش نے اس کے گال تھپ تھپ آتے ہوئے دروازے کو دیکھ ترا اپنا بہت کیال رکھئے گا نک دم نو کے ساتھ اللہ